سپریم کورٹ کے اندر مخصوص نشیستوں کا معاملہ جس میں جج وکیل بن گئے جبکہ مولانا فضل الرمان صاحب نے عمران خان کی اوپر پہلا وار اور حملہ کیسا کیا عدالت کا مزاق کی سنویت کا جبکہ عمران خان نے پارٹی کے اندر لوگوں کو واپس لینے کے لیے کیا ٹارمنز کنڈیشن رکھی ہیں آج کے اس اہم گورکتندہ میں ان پیلوں پر آپ سے بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورکتندہ اپرارک رویشی آپ سے مہاتب ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تقریباً چوتھی یا پانچمی نشیست تھی ججوں کے درمیان جو تیرہ ججز بیٹھے ہیں اور وہ جج جو ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے آپس میں بیٹھے اور بیس مباسہ ہوگا کہ کیا مخصوص نشیستیں پاکستان تاریخ انصاف کو یعنی سنی اطاعت کونسل کو ملنی چاہیے کے نہیں قاضی صاحب آج جج کے بجائے وکیل ایسے بنے کہ وہ جو نکتہ تھا بلے کا نشان واپس لینے کا جس کی اوپر باقی ججی سوالات اٹھاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی باقی ججوں نے اس وقت سر پکڑ لیے جب قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی صفائیاں اور گوائیاں دینی شروع کر دی اور ایسے جیرہ کی جیسے وہ جج نہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہیں بلکہ وقالت کر رہے ہیں کسی کی آپ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہیں ان کے ساتھ جو دائیں بھائیں جج بیٹھے ہیں وہ انہی کی لوبی کے ہیں اس سے آگے جو آئیشہ ملک ہیں وہ کچھ اور کہتی ہیں جسٹس اتر من اللہ کچھ اور کہتے ہیں جسٹس اتر من اللہ صاحب نے جو نوٹ لکھا ہے صرف اسی نوٹ کی اوپر گور کیا جائے اور ججز اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد محسوس کر لیں تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بلکل ایکسپوز اور ننگے اور گنجے ہو کے رہ جائیں گے کہ آج پاکستان طریقہ انصاف کو جو مخصوص نشستیں ملنے کا کیس ہے اس نے پیدا ہی نہیں ہونا تھا یہ مسئلہ بننا ہی نہیں چاہیے تھا اگر اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب فیصلہ صحیح کر دیتے اور بلے کا نشان لینے کے بعد تو قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ آپ ان سے جو ہے وہ ان کو عزاد میدوار ڈیکلیئر کریں یا فلان چیز کریں یا ان کا سیمبل جو ہے وہ مختلف قسم کے دیں اور میرے پاس تو کوئی ایسی سماعت کے لیے ریٹ آئی نہیں تو جب ان کو یادہانی کروائی گی کہ ریٹ تو آئی تھی آپ نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں تو اس سارے عمل میں جو کچھ سپریم کورٹ کے اندر ہو رہا ہے اور اس کی سماعت کو آج یہ تھا کہ آج فیصلہ ہو جائے گا لیکن کل کی اوپر لے جایا گیا اب جو آج کی جیرہ تھی اس کے اندر مخصوص نشستوں کے حوالے سے جہاں پہ جج وکیل نظر آئے اور وکیل جج نظر آئے اور ساری چیزیں دیکھی گئیں لگ یہ رائے کہ یہ جو تیرہ ہیں تیرہ میں سے سات لوگ ججز جو فیصلہ کریں گے وہی مانا جائے گا اب یہ مخصوص نشستوں ملا جو کیس ہے یہ اس وقت آگے آیا تھا جب پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ سپریم کا اپنے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی تو اب جب بیس ہو رہی ہے تو اس کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ پھر سے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ منٹین رہے گا اس کی ایک وجہ ہے اور وہ وجہ بتانے سے قبل بلکہ وجہ پہلے بتاتے ہیں پھر آتے ہیں مولانا فضل الرمان صاحب کی اوپر کہ انہوں نے عمران حان صاحب کے ساتھ کیسا دوخہ کیا اور اپنی نیت زائر کر دی کیس کی سماعت تحال جاری تھی آج اور ججز کی آپس میں نوک چوک بھی ہوتی رہی اور کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے جسٹس منصور علی شاہ ببانگ دہل کہہ رہے ہیں اگر حق کی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آدھا فیصلہ کر چکے ہیں حق کیا ہے سپریم کورٹ نے آئین کو دیکھنا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ پھر دیکھیں کہ فرما بردار قاضی صاحب جو ہیں وہ ٹارنی جنرل تقریباً ترتالیس منٹ صاحب تک دلائل دیتے رہے لیکن قاضی فائز عیسہ نے ابھی تک انہیں ایک دفعہ بھی نہ روکا نہ ٹوکا نہ انٹرپٹ کیا لیکن جب بیریستو سلمان اکرم راجہ اور فیصل صدیقی دلائل دے رہے تھے تو ترتالیس منٹ آئے اپنے الیکشن کمیشن کے وکیل کو نہ روکا نہ ٹوکا لیکن قاضی فائز عیسہ نے سلمان اکرم راجہ کا اور فیصل صدیقی کے دلائل کے دوران انہیں بولنے ہی نہیں دے رہے تھے چونکہ وہ سچ بولے تھے وکیل الیکشن کمیشن کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے چار قانونی معروضات ہیں جو انہوں نے مقصود سنشستوں کے کیس میں اپنائے ہیں پی ٹی آئی نے قانون کے مطابق انٹرپارٹی الیکشن نہیں کرائے تھے اور پی ٹی آئی کے پارٹی ٹکٹ پر بیریستر گور کے بطور چیئرمنٹ دسخط ہیں ٹکٹ جاری کرتے وقت طریقہ انصاف کی کوئی قانونی تنظیم نہیں تھی پھر بیریستر گور کا موقف وہاں پہ آیا کہ بطور پارٹی امیدوار اور ازاد امیدوار بھی ایک اگزاد جمع کرائے تھے الیکشن کمیشن نے عدالت کو صرف ایک فارم دکھایا الیکشن کمیشن نے جھوٹ بولا اب جج بیٹھے ہوئے جو سامنے ہیں انہیں یہ ہی نہیں پتا کہ یہ دو فارم کیوں کیا جاتے ہیں ایک کورنگ کا اینڈیڈیٹ ہوتا ہے ایک دوسرا ہوتا ہے لیکن پی ٹی آئی والوں کے خلاف جو بلے کا فیصلہ تھا نشان والا وہ چار بجے کیا گیا پھر اس کے ساتھ ہی ٹائم کی قلت تھی تو انہوں نے سارے کاغذات جمع کروائے دو فارم جمع کروائے لیکن الیکشن کمیشن نے عدالت کو صرف ایک فارم دیا کہ یہ غلط ہیں دوسرا نہیں دیا اور عدالتی فیصلہ رات گیارہ بجے آیا ہمیں ازاد بندوار شام چار بجے ہی قرار دے دیا گیا تھا بیریسٹر گور نے یہ بات کہی بھائی جان یہ جاج یہ عدالتیں یہ اس لیے بیٹھی ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کو مقصود نشیستیں نہیں دینی اور جو باقی ججز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ نائنصافی ہوئی اب یہیں پہ کیا ہوا کہ جو قاضی سوری مولانا فضل الرمان صاحب ہیں ان کی پارٹی کا جو وکیل تھا اس نے بڑی حیرت انگیز بات کی اس نے کہا پی ٹی آئی کو مقصود نشیستیں نہ دینے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی ہم عمائد کرتے ہیں میں پھر سے رپیٹ کرتا ہوں مولانا فضل الرمان صاحب کا وکیل یہ کہہ رہا ہے کہ جو بات بڑے ساب کی ہے جن کا نام الیکشن کمیشن آ پاکستان ہے جو وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے فیصلے کی تائید کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ مولانا فضل الرمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو عمران خان کو مقصود نشیستیں نہیں ملنی چاہیے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ مقصود نشیستیں مولانا صاحب کی پارٹی کو دے دی جائیں تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ مولانا فضل الرمان صاحب اور پی ٹی آئی کا جو اتحاد ہو رہا ہے یہ جو سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے پسے پردہ حقائق جو ہیں وہ کچھ اس طرح کے بیانہ کا قائق ہیں کہ یہ ٹال مٹول ہے دوخہ دئی ہے سیاست ہے مکاری ہے اگر اس نیچ کی اوپر آ کے مولانا فضل الرمان گروپ کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مقصود نشیستیں نہ دینے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی ہم آمائد کرتے ہیں بات تو ختم ہو گئی پھر کہاں کھڑے ہیں مولانا صاحب اور کہاں کھڑے ہیں عمران خان کون سا اتحاد کون سی بات تو وہ کوئی جاج تو تھے نہیں اور اگر چاہتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ پی ٹی آئی کو مقصود نشیستیں ملنا ان کا حق ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں داندلی ہوئی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے پیچھے ہٹنا چاہیے لیکن یہاں آکے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم الیکشن کمیشن کی موقف کی تائید کرتے ہیں تو اس سے یہ واضح ہے کہ مولانا فضل الرمان صاحب جو ہیں اور ان کی پوری پارٹی وہ عمران خان صاحب سے مخلص نہیں ہے عمران خان نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ اس طرح کا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو لوگ مشکل وقت میں اپنی مرضی سے یا عذیت برداشت کر کے یا بلیک مل ہو کے یا جیسے کیسے بھی پارٹی چھوڑ کر چلے گئے تھے جس طرح سے ڈنڈورہ پیٹا جا رہا ہے فواد چودری سامنے آئے ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں تو عمران خان نے پارٹی چھوڑنے والے رینماوں کی واپسی روک دی ہے اور ساتھ رکنی کمیٹی رینماوں کی واپسی کا فیصلہ کرے گی اور کمیٹی کے سربرائی شاہ محمود قریشی کریں گے جس میں اسد کیسر حامد خان شریار افریدی بیریسٹر گور اور شیبلی فراز بھی شامل ہوں گے شندانہ گلزار خواتین کے کیسز اور پارٹی چھوڑنے کی وجہات پر رپورٹ دیں گی جبکہ کمیٹی حتمی ناموں کی فیرس عمران خان کو بھیجے گی جو اس پر فیصلہ کریں گے کہ واپس عمران خان کی رہائی کے بعد ہوگی یا پہلے ہوگی اور امکان یہ ہے کہ پارٹی رینما جو کے چھوڑ کے گئے تھے ان کو عمران خان صاحب واپس لیں گے وہ بھلے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کیوں نہ ہو اور خان صاحب کو ان کا استعمال کرنا اچھی سے آتا ہے مگر شاہ محمود قریشی صاحب جب تک باہر نہیں آتے عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آتے اس وقت تک کوئی بھی شخص یا یہ ساتھ رکنی کے میٹی کسی کو پارٹی میں واپس لینے کا فیصلہ نہیں کر سکے گی عدالت نے مزاق کس نوجیت کا کیا انصداد دہشتگردی عدالت اسلامباد میں آج عمران خان صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونا تھا اڈیالہ جیل کے حکام سے جب جواب طلب کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ تھانہ سنگ جانی اور ون سلیش نائن میں جو درج مقدمہ کی سماعت ہے انصداد دہشتگردی عدالت کے جائے عباس سپرا نے کی علی نواز ایوان واسق قیوم عباسی آمر کیانی اور دیگر عدالت میں پیش وزیراعالہ کے پی کے علی امین گنڈا پور آمن موگل کی جانب سے آزری سے استثناء کی درخواست دی گئی ایک عرصے سے عمران خان کی پیشیوں کو لے کر مزاق چل رہا ہے تاکہ کسی طریقے سے کیس کو لٹکایا جائے عمران خان صاحب نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے یہاں پیش ہونا تھا لیکن ان کو اس کے اندر پیش نہیں کیا گیا اب دیکھئے کہ پاکستان کے جو ہیں وہ انٹرنیشنل نوکر ملازم کس نویت کے ہیں اور کئی مدت سے تو کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے صرف یہی کر رہے ہیں اس سلسلے میں کیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں یکم جلائی سے اضافہ کی خبر سننے کے بعد میں بھی جان ایلیا کے شیر پر نئے حالات پر وور کر رہا تھا اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی نوکری کا رہے ہو مدت سے تم کوئی اور کام کیوں نہیں کر لیتے تو آج سے پھر سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ سات شارعہ پہنٹالیس پیسے ڈیزل کی قیمت میں اضافہ نو روپے اور چھپن پیسے ہوگا اور اس کے بعد آپ جانے آپ کی گاڑیاں جانے آپ کے کام جانے لیکن آج کی اس اپیسوڈ میں جہاں پہ جج وکیل بن گئے اور جہاں مولانا فضل الرمان صاحب کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے مقصود نشستوں کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا موقف ہے ہم اس کی تائد کرتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مولانا فضل الرمان نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کو مقصود نشستیں ملیں اور وہ الیکشن کمیشن جو پی ٹی آئی کو مقصود نشستیں نہیں دینا چاہتا جن کا وکیل بڑی لمبی لمبی جیرہ کر رہا ہے وہ انہی کے ساتھ کھڑے ہیں تو واضح پوزیشن آگے مولانا فضل الرمان صاحب کی کہ کون کہاں کھڑا ہے اپنا خیال رکھے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا جلد آپ سے آج کے دوسرے اپیسوڈ میں ملاقات ہوگی